موسیقی 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 میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ تو چانتی ہیں یہ دنیا والے جو ہے کسی کو ہستا ہستا خوش دیکھ نہیں سکتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ باتیں کر کے شانی کا دماغ خراب کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم رمشاہ اور شانی کی شادی کر دیتے ہیں موسیقی 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 کیوں رہا بھاوی جی اس جمعہ کو نکاح کر دیا جائے چاچو اتنی بھی کیا جلدی ہے کیا ہو گیا رمشا بڑوں کے بیچ میں نہیں بولا کرتے بیٹا نہیں بھاوی جی آپ آپ اس سے بات روکیے بچی ہے نا سمجھ رہے اتنے بڑے ستمے سے کسری ہے تو مزاج میں تھوڑی بہت تلخی خانہ تو لازم ہے کیا حکم ہے آپ کا ٹھیک ہے انگر جیسا تم مناسب سمجھو ایسے بھی رمشا کی ساری تیاریاں تو مکمل ہیں بس انہی چونہی تھوڑی سی چیزیں رہنی ہے سو لے لیں گے ہرے میں نہیں بھاوی جی کیوں شرمنتہ کر رہے ہیں آپ آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری بیٹی کو جو کچھ چاہیے ہوگا میں اور سلمہ خود لے کرائیں گے اسے کے لیے آپ بالکل بے فکر ہیں وہ بس بھاوی جی ایک عرصہ اور کرنے تھی میں چاہتا ہوں کہ ان دولوں کا نکاح جو ہے بہت ہی ساتھکی سے ہو جائے ہاں وہ دبلی میں پہ خاندان والوں کو بلا لیں گے آپ تو جانتی ہیں جب سے آپ کی بیٹی رمشا کی شادی ٹیوٹی ہے ہم خاندان والوں کو مطمئن نہیں کر سکے میں نہیں چاہتا کہ خاندان والے نکاح میں آئیں اور کوئی بدمزگی پیدا ہو بس میں بابی جی اپنے ایک دو دوستوں کو بلا لوں گا نکاح سادگی سے کر رہتے ہیں ٹھیک مبارک ہو بابی جی آپ یہ چاہے پیچھے پیچھے تم دون نہیں میں میں رہے تھا کاش ہائشان زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے اللہ تھالا انہیں کروڑ کروڑ چندت برچکہ آتے ہیں ہمیں 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 ard ہ میک caminho میک پسکو میک پاورانشیں کروڑ کرénergie کروڑ پی rip کروڑabetes کروڑ یا ہے اس paintings منٹرم افتان تمہارے پاس ہی آ رہی تھی بات کرنی تھی تمہاری ماما سے بات ہوئی نہیں لیکن علیزے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا اور میں چاہتا ہوں گے تم اس کا جواب بلکل سچ سچ دھو پوچھو کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے کیا میں تمہیں پسند نہیں کیا مطلب تب یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو اور پوپو کے پریشن میں آکمت سے شادی کر رہی ہے تم مجھ پر شک کر رہے میں صرف ایک سوال پوچھ رہا مجھے یقین نہیں آرہا افنان تم میرے بارے میں یہ سوچتے ہو تو تم جواب کیوں نہیں دے دیتی ہو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو مجھے کوئی اور پسند ہوگا نا افنان تو تمہارے سامنے کھڑے ہو کر قبول کروں گی تمہاری ترہا دل میں بدگمانی نہیں رکھوں گی میں نے تم سے صرف ایک سوال کیا سوال نہیں انزام لگایا تم نے مجھ پر یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر پوچھیں اپنے بہتیجے سے اسے لگتا ہے میں کسی اور میں انوالف ہوں کچھ نہیں پوپو میں نے بس اس سے ایک سوال پوچھا تھا اسے غلط فہمی ہو رہی ہے تم تم میری بیٹی پر شک کر رہے ہو آپ آپ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی میری بات پر یقین نہیں موسیقی 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 مجھے تو مت جائے کرو آئندہ دروازے پہ مند نظر آنا سمجھی تو اور ہاں ہماری شادی ہونے والے تو ذرا اپنی حرکتیں ٹھیک کرلو کہ شادی کے بعد یہ سب میں برداشت نہیں کرے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی امیم مجھے کچھ بات کرنے آپ سرے یہاں ہونا میرے پاس پیٹھو مجھے بھی تم سے بات کرنی بلکہ میں تمہاری کمرے میں آرہی تھی یہ دیکھو ذرا سلمہ نے تمہارے لیے نکاح کا جوڑا بھیجائے بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ رنگ تو تم پہ بہت ہی ججے گا یہ بہن کے تم بہت اچھی لگو گی شمشا تم جانتی ہو بٹا میرے دل میں نا ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا موسیقی میں سوچتی تھی کہ مرنانی میں اپنی زندگی میں تمہیں کبھی دلان بنے دیکھوں گی یا نہیں یا کبھی ایسا ہوگا کہ میری زندگی میں مارا گھر بس جائے لیکن مجھے تو یقین نہیں آرہا میری زندگی کی نا یہ سب سے بڑی خوشی ہے میں بہت خوش ہوں بیٹا میرے سارے ڈر خوف سب ختم ہو گئے ہیں اور اور وہ جو ڈر تھا نا مجھے کہ تم شادی کر کے اس گھر سے چلی جاؤ گی تو میں پھر اکیلے کیسے رہوں گی یہاں پر میرا ڈر بھی ختم ہو گیا تم بہت خوش رہو گی توبہ ہے اپنی باتوں میں میں تو بھول ہی گئی تم کچھ کہنے آئی تھی نا کوئی بات کرنی تھی تمہیں مجھ سے کچھ نہیں آپ نے ہمیشہ میرے لئے دعا کرنی ہے بس یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے مہیں تو ہمیشہ دعایں کرتی ہے اپنی اولاد کے لئے اور تمہارے لئے تمہارے لئے تو میں ہر سانس میں دعا مانگتی ہوں بٹھا تمہارے ابو کے انتقال کو ابھی دین ہی کتنے ہوئے ہیں میں تو یہ سوش رہی تھی کہ تمہارے شادی بہت سادگی سے کر دوں گی لیکن سلمہ نے ایک دو دن میں اتنی تیاریاں کر دی سلمہ بہت اچھی ہے بٹھا تمہاری چاچی واقعی بہت اچھی ہے اور آج کل کے دور میں یہ اتنی اچھی ساس ملنا بڑے نصیبوں والی بات ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے تمہیں بہت خوش رکھے گی اور میرے جتنے ڈر خوف تھے نا سب ختم ہو گئے اب تم یہ اپنے آنسو پوچھو ٹھیک ہے رونا بند کرو تم اور ایسا کرو جاؤ جاکی یہ نیکہ کا جوڑا پہن کے دیکھ لو اگر کوئی اونچ نہیں چھوئی نا تو اسے ٹھیک کر آلیں گے ہاں یہ لے کے جاؤ موسیقا 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 موسیقی لڑکیاں آن طور پر کہتی ہیں کہ میری خاطر تم مجھ سے شادی کرتے ہیں رو رہی ہوتی ہیں تڑپ رہی ہوتی ہیں منت سفارش کر رہی ہوتی ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ کیا میں تمہاری خاطر تم سے شادی نہ کروں موسیقی انسان تم بہت سیلپش ہو دیکھو میں سٹرم ہوں گی انڈیپینڈینٹ ہوں گی تو ہم دونوں کے لیے اچھا ہے نا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا اور میں چاہتا ہوں گے تم اس کا جواب بلکل ست سچ چھنے موچھو کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیا میں تمہیں پسند نہیں کیا وقت تب یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو اور پپو کے پریشر میں آکمت سے شادی کر رہی ہے تم مجھ پر شکر ہے میں صرف ایک سوال پہنچ رہا مجھے یقین نہیں آرہا فنان تم میرے بارے میں یہ سوچتے ہو تو تم جواب کیوں نہیں دے دیتی کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو مجھے کوئی اور پسند ہوگا نا فنان تو تمہارے سامنے کھڑے ہو کر قبول کروں گی تمہاری طرح دل میں بدگمانی نہیں رکھوں گی موسیقی 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 آپ نے یقین کر لیا نا ماما مجھے نہیں یقین کرنا ہر چیز کے لیے مجھے فورس مت کیا کریں لیکن تم نے افنان کو ہرٹ کیا میں نے افنان کو ہرٹ کیا اور جو مجھے اس نے ہرٹ کیا اس کا کیا آپ کو اس سے کوئی فرٹی پڑتا کسی کو کوئی حساس نہیں ہے نا اس کو نا آپ کو میرا خیال سے تم ابھی بہت دھکی ہوئی بہتر یہ کہ اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو تمہیں نہ حصت میری ہر بات بولی لگ رہی ہے ہم بعد میں بات کرتے اسلام علیکم بھائی جان علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بھائی بو افنان نہیں آیا ابھی تک آپس سے کیا جبکہ اس وقت تک تو آ جاتا ہے مجھے بھی فکر ہو رہی ہے اگر کوئی کام ہو میٹنگ ہو تو فون کرتے تھا ہے وہ مجھے اس نے آگاہ بھی نہیں کیا میرے فون کی بیٹری ہی نہیں ہے تم فون کر کے پتہ کرو درہ میں کرتی ہوں بھائی جان لیکن آپ پریشانوت ہو میں مجھے آگاہ کرتے ہیں اللہ خیال کرے مجھے آگاہ کرتے ہیں یہ کیا رمشا تم نے مہندی والی کو منع کیوں کیا دولہن کے ہاتھوں میں مہندی نہ ہو اچھا لگے گا اینی وہ میرے دل نہیں چاہ رہا تھا اور بیسے بے مہندی لگوالوں کی تو گھر کے سارے کام کون کرے گا میں کروں گی گھر کے کام میں دلہے کی بھی بہنوں اور دلہن کی بھی تو میرے ساتھ تو دو دو رشتے تو سارے کام میں کرلوں گی تم بس مہندی لگوالوں میرا دل نہیں آنے ستنا کرو رمشا تم بھائیہ سے شادی کرنے کے لیے خوش تو ہونا چاہیے ہیں مجھے خود نہیں بتا کی میری کیا فیلیس مجھے بس یہ پتہ ہے کہ میں نے میں نے ہر حال میں رشتہ نبھائی چاہیے اس میں میری پرشی ہوئے ہوں اصل میں تم لوگوں کی کبھی بنی نہیں نا اس وجہ سے ان کا رویہ تمہارے ساتھ ہمیشہ سے ایسا تھا پہلے تم ترزم تھی لیکن اب تم وائف بنو گی تو آٹومیٹیکلی ان کا رشتہ تمہارے ساتھ اچھا ہو جائے گا وہ خود بہ خود اپنا رویہ تمہارے ساتھ اچھا کر لیں گا نمشا بٹا یہ تمہاری جھل گئی باقی ساری چیزیں میں نے بھابی کے حوالے کر رہے تھے اور ہاں اینی وہ تمہیں آئیشہ کو فون کیا وہ کب آئے گی اس سے تیار کرنے جی جی امی وہ اس نے کہا تھا جلدی آ جائے گی تو بس آتی ہو گی دیکھ لی نا اسے یاد کروا دے نا فون کر کے تمہارے ابو جو ہے نا بہت جلباز ہیں بہت نراز ہوں گے اگر دے رہے تو جی امی اب وہ آ رہی ہے تم تیار ہونا اور مہندی لگوال ان آس سے ٹھیک ہے ہاتھ کو سمجھو بیٹا حالات بدل چکے تو کیا آپ بھول گئیں کہ شانلی میں یہ ساتھ کیا کیا میں کچھ نہیں بھولی اسے سب کچھ ہی آتے تمہارا اس گھر کو چھوڑ کے چلے جانا تمہاری شادی کا ٹوٹ جانا اور پھر اس دم کی بیٹا سے تمہارے ابو کا کبر تک پہنچانا اور پھر شانلی کا ان سب باتوں کا فائدہ اٹھا کر جو کچھ بھی کرنا مجھے سب یاد میں نہیں بھولی وہ میں کچھ نہیں بھولی بیٹا چھوڑ کے چلا گیا وہ تھی نہ جانے کہاں ہے اور وہ بچھاری بے ہوش بڑی ہے اسپتال میں مہرین کی جو یہ حالت ہے اس کا نتیجہ کیا ہو ان کی یاد داشت ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے میرا سلمان جہاں ہے پہلے وہ کہتی تھی کہ سلمان میرا بیٹا ہے اگر اب ہم کہیں گے کہ سلمان میرین کا بیٹا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا یہ مطلب ہے کہ میرین کو کوئی احساس نہیں دلائے گا اس بات کا کہ سلمان اس کا بیٹا نہیں ہے شانلی بیٹا کیسے ہو تمہارا ارے انکل کیا حال ہے سلام علیکم بیٹا میں نے سنیا ہے سالی کی بیٹی سے آج تمہارا نکھا ہے جی انکل یہ بہت اچھا کام کر رہے کہ اپنے کزن سے نکھا کر رہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی نیکی کی بات ہوگی اور ویسے لیے اتنی بدنامی ہے اور پھر باپ کے مرنے کے بعد اسی لڑکوں کو کون پوچھتا ہے تمہارے اببو نے بہت اچھا فیصلہ کیا بیٹا بس میری تو دعا ہے خوش رہو تم اللہ تمہیں خوش رکھے آب بات رکھے بات رہا کیا حسن کی کیا بات ہے ابے حسو نہیں دو گیا گرو مجھے لے گا محلے والے مزاق کر رہے کہ تیرے اببہ تیری کزن سے تیری شادی کر آ رہے لیکن تیرے اببہ نے تو سچ میں تجھے قربانے کا جانور بنا دیا ویسے شانی تجھے انٹرٹینمنٹ کے لئے کہیں بھار جانے کی ضرورت نہیں ہے گر میں ہی تفری ہو جائے گی بلکل صحیح بول رہے یار اسی بہانے تیری بھی ویڈیو آئرل ہو جائے گی اور شغل میرا لگا رہے گا اچھا ویسے ایک کام کر بھابی کی انسٹا آئی ڈی اور ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بتا دے اسی بہانے ہم بھی فیمز ہو جائیں گے انہیں تجھے قائن ہے اس بار میں مزاق بات کیا کھٹ شانی بات تو سن مزاق کر رہا ہوں یار شانی میں دیکھ یار شمشا امی کیا کرتی ہیں آپ صبح سے کاموں میں لگی ہیں دیکھ رہی ہوں میں آپ کو اپنا بھی تھوڑا خیال رکھ لیں اوفو بھائی کرلوں گی آرام میں تو ایسا کرنا دودھ پی لینا اب نکاہ میں اور رسوں میں پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے تم نے دودھ پی لوگی تو بھوک بھی نہیں لگے گی بھوک تو مجھے بہت سے بھی نہیں لگ رہی ہوں خیر تبہے ٹھیکیا آپ کی ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں کیوں صبح سے میرے سر میں بہت درد ہے کیوں امی میڈیسن نہیں کھایا آپ نے ارے کہاں وہ گھر کے کاموں میں نا بس مجھے ہوش ہی رہ دوا کا میں آپ نا صبح سے سب کا خیال رکھیں صرف اپنا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں کیوں نہیں رکھتی ہیں اپنا خیال ٹائم پہ جائے جا کے میڈیسن کھائیں اور تھوڑی دیرہ آرام کر لیں پلیز امی اپنا خیال رکھیں آر چھچا ٹھیک ہے پریشان مطلب میں کھالوں گی تباہ موسیقی 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 تم پاگل ہو گئی ہو تم یہ بات اچھی طینا سے جانتا ہے کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے شانی بدنامی کی عذیت میں جھیل سکتی ہوں لیکن تم جیسے عذاب کو اللہ کبھی کسی کے نصیب میں نہ لکھے تم دنیا کے آخری مرد بھی ہوگے نا، میں تب بھی تم سے شادی نہیں کرو توہارا پرمشاہ سے شادی کرنا بہت ضروری ہے پیٹا جب پرمشاہ سے ایک بار تمہاری شادی ہو گئی نا وہ تمہاری بیوی بن گئی تو پھر سب کچھ اس کا تمہارا ہوگا تم بالک ہوگے اس لئے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا شاہ تھنڈے دل سے اس میں غور ہے پیٹا سراخسی معافی مانگ لینے سے اگر ہماری زندگی سمر جائے گی ہمارا اتنا بڑا فائدہ ہوگا تو اس میں کیا حر جائے ابے حسو نہیں دو گیا گرو مجھے لے گا محلے والے مزاق کر رہے ہیں کہ تیرے اببہ تیری کزن سے تیری شادی کر آ رہے ہیں لیکن تیرے اببہ نے تو سچ میں تجھے قربانے کا جانور بنا دیا ویسے شانی تجھے انٹرٹینمنٹ کے لئے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے گر میں ہی تفریح ہو جائے گی اب بلکل صحیح بول رہا ہی ہے یار اسی بہانے تیری بھی ویڈیو آئرل ہو جائے گی اور شگل میرا لگا رہے گا اچھا ویسے ایک کام کر بھابی کی انسٹا آئیڈی اور ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بدا دے اسی بہانے ہم بھی فیمز ہو جائیں گے یہ دکان پر گئی ہے اس نے مجھے سلیل کیا اببہ کو سلیل کیا کہتے ہیں حساب دو ہاں تو کیوں نہ مانگو حساب اپنا حق بھی نہ مانگو میرے باپ کی دکانے ہو ایک ایک چیز کا حساب مانگوں گی تم سے تمہارا باپ مر گیا سمجھ آئی تمہیں لیکن میں تو زندہ ہوں نا اور جب تک زندہ ہوں ایک ایک چیز کا حساب مانگوں گی پورا حق ہے میرا اس دکان پر کہہ رو اس وقت سے آج تو وہ صرف دکان کا حساب مانگ رہی کل کو وہ اسی دکان کا قبضہ مانگے کی اور بات شاہ نہیں ہے یہاں تک رکے گی نہیں یہ گھر کس کا ہے جس پہ تم دندن آتے پھٹتے ہو پونچی آواز پہ باپ کرتے ہو کس کا ہے اسی کا اس کی ماں کا ہے اس کے باپ کا ہے تمہارے باپ کا کچھ نہیں اٹھا کے بہاں پھینک دیا نا ہمیں تو نہ تمہارے ہاتھ کچھ لگے گا نہ میرے خالی ہاتھ ہوگا خالی یہ کیا ہے تم ابھی تک قیار کیوں نہیں ہوئے نکاح ہے تمہارا چلو بھر پیٹر شاکس جلدی سے تیار ہو جاؤ اب بھر میرے دوست میرا مزاک اڑا رہے مجھے باتیں سنا رہے مجھے کہہ رہے کہ میں بغیرت ہوں اور ہاں میں بغیرت ہوں جو ایسی بلڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہوں یار کیا آپ فضول قسم کی باتیں کر رہے ہو تو مت سوچو ایسا کچھ نہیں ہے جاؤ میں کہہ رہا ہوں چلو جاؤ نکاح ہے تمہارا تیار ہو جاؤ جاؤ شابش اب بھر آپ اتنے خود غرض ہو گئے کہ آپ کو میری خوشی میری مرضی میری عزت کا خیال ہی نہیں کمس کا مجھے اتنا تو حق دینا کہ میں اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے شادی کروں ایک اچھی لڑکی سے ایسا کب کہا میں نے میں نے ایسا کب کہا کہ تم اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتے ضرور کرو دوسری کر لینا وہی نہیں رکے گا تمہیں دیکھو بس ابھی اسی وقت رمشاہ سے مکا کر لگا بس یہ دکان اور یہ مکان تمہارے نام ہو جائے پھر اس کے بعد جس سے چاہو شادی کر لینا کوئی تمہیں نہیں روکے گا میں خود تمہاری تمہارا شادی کراؤں گا انویر یہ کیا کہہ رہے تم کیا کہا تم نے بھابی جی آپ کا ہاتھ سے تپک پڑی بس اب کچھ سن لیا تم نے ذرا بھی شرم نہیں آیا تم اتنے لالہ جمک دل گئے کہ اپنے رشتوں کا اتناام تک بھول گئے ہو تو تمہاری بھتیجی نے اور میں نے جو تم پہ بھلوسا کیا اس کا یہ سینہ ملنا ہے ہمیں اگر ہاں تمہارے بھائی زندہ ہوتے اگر وہ تو سن گئی مر گئے ہوتے مجھے تمچے کماز کم یوں بید نہیں تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسا کرو گے تم نے تم نے میرے دواد کو ریس پہ چاہی ہے تم نے میرا بھلوسا دھوڑ دیا تم نے میرا مان دھوڑ دیا میرا مان دھوڑ دیا تم نے کیا سوچ رہے ہو تم تمہیں لگتا ہے اس بیچاری کے آنسوں نے گیم پلکتی ہے نا نا پیٹھا نا یہ گیم اب بھی میرے ہاتھ میں میرے اور اس گیم کو جیتنے کے لیے مجھے اب وہ کچھ کرنا پڑے گا جو میں کرنا رہے جاتا تم سے چکا ہے تو وہ کرو سیار ہو جا باقی میں دیکھتا بھابی جی بھابی جی دیکھو رمشا شانی اور انور کو اپنی غلطی کا حساس ہو گیا بیٹا اور انور نے اپنی بات کی لاج رکھی ہے اس نے مجھے ابھی تک کسی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا اب تو انور باقائدگی سے پیسے دے رہا ہے اور دکان کا جتنا حساب کتاب ہے نہ وہ صحیح سے لا کے بتاتا ہے ارے ہمارے خرچے کا خیال رکھ رہا ہے مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے بیٹا ایک بات بتاؤ مجھے یہ ہمارے اپنے ہیں نا بیٹا اگر ہم ان پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو اور کس پہ کریں گے رہنے دے امی انور چاہ چاہو اور اتنی جلدی بدل جائے سا ہو ہی نہیں سلتا میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں ان کو وہ مجھے اور آپ کو مل کی پاگل بنا لے میں نے ایسا کب کہا کہ تم اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتے ضرور کرو تو اس سے نہیں کر لینا کوئی نہیں روکے گا تمہیں دیکھو بس ابھی اسی وقت ارمشاہ سے نکاح کر لوں بس یہ دکان اور یہ مکان تمہارے نام ہو جائے پھر اس کے بعد جس سے چاہو شادی دھر لینا کوئی تمہیں نہیں روکے گا میں خود تمہاری دوبارہ چھا دکھ رہا ہوں گا کیوں چلے گے ساجب ہمہ بیٹی کو اس دنیا کی ٹھوکروں کی نظر کر کے یہاں تو کوئی بھی اپنا نہیں کیسے سبھالوں گی میں خود کو اور رمشاہ دوں ہنور چھے کیا پتہ میزی ہے رہے نہیں بھاگشی بات میزی کیا سی میں تو بہت عدب سے بہت اترام سے آپ سے ارس کرنے آیا ہوں کہ پیز اللہ مشاہ سے کہیے نکاح کے لیے تیار ہو جائیں اور آئیے نکاح کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں آئیے میں تمہاری نیت میں پلتے ہوئے فطور کو اچھی طرح سے جان گئی ہوں اور میں ہرگز اپنی بیٹی کو تمہاری لالچ پر قربان نہیں ہونے دوں گی باپ مرا ہے اس کا لیکن ماں بھی زندہ ہے میں ہرگز ہونے ہونے دوں گی چھے تم چانتے ہو اچھو بیلی آپ ایسا کریں گی چھے بتائیے کیا کرنے کی آپ ہم میں وہ ہی کروں گی جو میری بیٹی کے حق میں بہتر ہوگا بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتی ہیں سوائے آنسو بہا دیکھیں آپ نے جو کرنا ہے وہ بات میں دیکھیں گے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں موسیقی موسیقی